بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں آج سپریم کورٹ میں دو بہت ہی اہم کیسز کی سماعت تھی ایک تو بسنگ پرسنس کے حوالے سے جس میں شویب شاہین پیش ہوئے اس میں امنان ریاض خان کا بڑا ذکر رہا متیولہ جان کا بڑا ذکر ہوا کیا باتیں ہوئیں کس انداز میں ہوئیں کس لہجے میں ہوئیں اور کیا ٹون تھی یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں کورٹر میں موجود تھا اور اس کے بعد پھر دوسرا جو اہم کیس تھا وہ تاہیات تہل والا تھا نواز شریف صاحب اور جانگی ترین اس کیس پر نظر جمعے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اسی حوالے سے ہو گئے ساتھ رکنی بینچ کا فیصلہ نے اس پر سماعت کی ہے اس سماعت پر تو ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن پہلے اس ویڈیو میں میں مسنگ پرسنس والے کے معاملے میں آج کیا ہوا ہے کیا نماکس آئے ہیں عمران ریاض خان کا ذکر کس انداز میں ہوا شیری مزاری اور سینٹ کا ذکر کیا ہوا یہ ساری چیزے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں یہ مسنگ پرسنس والے کیسے میں شویب شاہین آج چاڑے یارہ بجے سماعت ہوئی تو شویب شاہین موجود تھے اعتراض حسن صاحب خود نہیں آئے تھے کل اعتراض حسن صاحب رات بہت بیزی رہے لطیب خوصہ اور ان کے بیٹے والے معاملے میں تو وہ خود تو یہاں پر پیش نہیں ہوئے لیکن شویب شاہین صاحب پیش ہوئے اب جو کاغذہ جمع کر آیا ہے سپریم کورٹ میں اس میں ایک خبر دون کی بھی فائل کی گئی تھی جس کا حوالہ ب دیا گیا اور وہ کوٹ کی نظر سے گزری وہ تھی کہ شیری مزارنگ نے ایک مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک بل پیش کیا تھا وہ قومی اسیمبلی سے پاس ہوا اور سینٹ میں جا کے وہ بل مسنگ ہو گیا اور وہ بل غائب ہو گیا اور گم ہو گیا اور اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہو سکا تو قاضی فائلسہ صاحب نے کہا کہ جب سینٹ سے ایک بل پاس ہو گیا بل جو ہے وہ گم ہو گیا تو جس وزیر کا یہ بل تھا اسے تو استیفہ دینا چاہیتا شیری مزاری صاحبہ نے استیفہ کیوں نہیں دے دیا قاضی فائلسہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ چیرمن سینٹ پی ٹی اے کے ووٹوں سے چیرمن بنے اور آپ یعنی پہلے انہوں نے سوال کیا کہ یہ کس کے چیرمن تھے کس کے ووٹوں سے آئے انہوں نے کہا جی پی ٹی اے یہ ایک سریدی پارٹی تھی ظاہر ہے انہی کے ووٹوں سے آئے پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی شامل ہوئے ہوں گے تو قاضی فائلسہ صاحب نے کہا کہ تو پھر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک چیرمن سینٹ جو پی ٹی اے کے ووٹ اسے چیئرمنٹ بنے وہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی چیئرمنٹ نے پی ٹی آئی کا بل ہی غائب کر دیا تو آپ کا یہ الزام ہے تو یہ انہوں نے کالیف فائصر صاحب نے شویب شاہین سے سوال کیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سماعت تھی اس میں میسنگ پرسنس کا ذکر بہت کم رہا اور میسنگ بل کا ذکر زیادہ رہا اور پھر عمران ریاض کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوئی یا عمران ریاض کے نام آنے پر اس واملے پر زیادہ گفتگو ہوئی لیکن میسنگ پرسنس پر آخر میں جا کے تھوڑی سی بات ہوئی اس پر قاضی فائصر صاحب نے پھر اپنا موقع پیش کیا رماغ کی صورت میں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن اوورول جو آج کی سماعت تھی وہ میسنگ پرسنس کے موضوع پر ہونی چاہیے تھی لیکن وہ میسنگ بل اور ادھر ادھر گھومتی رہی ہے یہ سماعت تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے قاضی فائصر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سنجرانی کو پارٹی کیوں نہیں بنایا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی چیئرمن تھے اور ان کے ہوتے ہوئے ان کی چیئرمنشپ کے دوران سینٹ سے ایک بل غم ہو گیا تو آپ پھر چیئرمن سینٹ کو پارٹی بنائیں پتا چلے ہم ان کو بلا کے پوچھیں قاضی فائصر صاحب نے یہ بھی کہا کہ میسنگ پرسنس کا کیس تو یہاں پر میسنگ بل کا کیس بن کے رہ گیا بل بن گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بل کی کوپی تو دکھا دیں اس میں آپ مانگ کیا رہے تھے تو وہ کوپی جو ہے وہ شویب شہین کے پاس موجود نہیں تھی لیکن وہ کوپی جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھی جسس محمد علی مزر صاحب کے پاس تو انہوں نے وہ کوپی دکھائی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوپی قاضی فائصر صاحب نے کہا کہ یہ کوپی یہ بل جو ہے نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے تھوڑی سی زحمت آپ بھی کر لیا کریں یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم نکال کر لائیں تو آپ بھی تھوڑی سی زحمت کر لیتے آپ بل نکال کر لیاتے آپ کے پاس بل تو ہونا چاہیے تھا تو قاضی فائصر صاحب نے پھر یہ کہا کہ یہ بل تو اس پر انہوں نے کچھ پڑھا تو نہ کہا کہ یہ بل تو شیخ رشید کا ہے آپ کہہ رہے ہیں شیری مزاری کا ہے تو بہرحال اس کی کوئی وضاحت جو ہے وہ اس پر شویب شہین صاحب کی طرف سے بھی نہیں آئی یہاں پر آگے جا کر پھر ذکر ہوا اس پر کافی بحث ہوتی رہی لیکن پھر آگے جا کر ذکر ہوا قاضی فائصر صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک جنرلسٹ کا ذکر کیا ہے شویب صاحب نے کہا کہ جی امنان ریاض کا ذکر کیا ہے تو قاضی نے کہا کہ کون ہے یہ یہ کون ہے امنان ریاض یعنی بالکل قاضی صاحب نے لا تعلقی کا اظہار کیا اس بات سے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ امنان ریاض خان کون ہے حالانکہ وہ سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں قاضی فائصر صاحب معاملات پر نظر رکھتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر یہ شو کیا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ امنان ریاض خان کون ہے تو انہوں نے کہا کون ہے یہ شویب شاہین نے کہا کہ یہ ایک جنرلسٹ ہیں قاضی صاحب نے کہا کہ تو یہ مسنگ ہیں شیب شاہین صاحب نے کہا کہ نہیں یہ اب مسنگ نہیں ہے یہ اب آگئے ہیں لیکن یہ مسنگ تھے یہ جنرلسٹ تھے یہ اینکر پرسن بھی تھے یہ پروگرام کرتے رہے ہیں اور یہ مسنگ ہو گئے تھے تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ آپ ذاتی طور پر دھوائی دے رہے ہیں یا ان کا اپنا بھی کوئی بیان آیا ہے یا آپ ذاتی طور پر بس ان کی طرف سے دھوائی دے رہے ہیں اور تو پھر انہیں کہا قاضی فائصہ صاحب نے کہ انہیں پارٹی تو بنائیں تاکہ پتہ تو چلے ان کا بیان کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کو کس نے اٹھایا قاضی فائصہ صاحب سوال کیا کہ عمران ریاض خان کا کیا بیان آیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ کس نے اٹھایا اور پھر یہ بھی سوال کیا کہ عمران خان نے خود کیا کہا ہے اپنا خود موقف کیا پیش کیا ہے تو شاہین صاحب نے کہا کہ وہ تو بہت ہفتوں تک بول بھی نہیں سکتا تھا اب وہ کچھ بولنے لگا ہے اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا عمران ریاض خان قاضی فائز صاحب نے بات کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اس کمرے میں دو اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اٹھا لیا گیا تھا ان میں سے ایک کا نام مطیع اللہ جان ہے انہیں بھی اٹھایا گیا تھا اس وقت کس کی حکومت تھی تو شاہین صاحب نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اب آپ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا یعنی آپ مطیع اللہ جان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے آپ صرف عمران ریاض خان کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے مطیع اللہ جان اس وقت کمرے میں موجود تھے سن رہے تھے یہ ساری بات سامنے کی رو میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ایک اور جنرلسٹ بھی ہیں جن کی مارک پیٹ ہوئی تھی ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے نام نہیں لیا کازی فائد صاحب نے تو شویف شاہین نے کہا کہ جی اسطور کے ساتھ بھی ہاں ایسا ہوا تھا شویف شاہین نے کہا کہ تو آپ کمیشن بنائیں ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کمیشن بنائیں اس میں سب کا معاملہ اٹھے گا اسطور کا بھی اٹھے گا مطیولہ جان کا بھی اٹھے گا امران ریاض کا بھی اٹھے گا تو اس پر کازی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امران ریاض خان اپنی مرضی سے کہیں پر چلے گئے ہو جب ان کا بیان ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ وہ کہاں گئے تھے ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہو میرا خیالہ یہ تھوڑی سی کازی صاحب نے جاتے کیا یہ کسی کے زخموں پر نمک شڑکنے والی بات ہے یہ کہنا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ لیکن جو دو آج تک اپنی بات پر کھڑے ہیں ان کے بارے میں آبات ہی نہیں کرتے اس کا مقصد یہ ہے جو قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ عمران ریاض خان تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ اس کو کس نے اٹھایا ہے وہ تو کوئی بیان نہیں دے رہا لیکن جو بیان دے رہے ہیں اور اپنی بات پر کھڑے ہیں آپ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے تو اس بات کو کم از کم قاضی فائزہ صاحب نے دس مرتبہ دھو رہا ہے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے مطیولہ جان کا ذکر کیوں نہیں کرتے وہ تو اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے وہ تو کھڑا ہوا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کو کس نے اٹھایا لیکن عمران ریاض خان جو کچھ بولتا ہی نہیں ہے جو کچھ کہہ ہی نہیں رہا جس کا کوئی موقف ہی نہیں ہے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ پیکن چیوز کیوں کر رہے ہیں جب آپ پیکن چیوز کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے آپ پیکن چیوز کیوں کر رہے ہیں یہ قاضی فائزہ صاحب کا بنیازی اعتراض تھا شویب شاہین صاحب کی ان باتوں پر پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ مطیولہ جان اور اسطور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے آج آپ عمران ریاض خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں یہ سوال بھی کیا قاضی فائزہ صاحب نے تو شویب شاہین صاحب نے کہا کہ جناب ہم انہیں ٹاپ پر رکھ دیتے ہیں ہم نے ایک نئی لس بنا لیتے ہیں مطیولہ جان کو اسطور کو ٹاپ پر رکھتے ہیں اس میں جا کے نیچے مران ریاض کا ذکر بھی کر دیں گے ان کو ٹاپ پر رکھ لیتے ہیں تو قاضی فائزہ صاحب نے کہا آپ کس پارٹی کے ہیں شویب صاحب نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی سے ہوں قاضی صاحب نے کہا تو پھر آپ کی حکومت میں یہ سب ہوا اس کی بات کیوں نہیں کرتے تو شویب صاحب نے کہا کہ جی میں آج پی ٹی آئی لیڈر کی حیثیت سے پیش نہیں ہوا نہ اعتداز حسن صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے آواز اٹھا رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ سارے جنرلس کا نام لکھ دیتے تو آپ کی پیٹیشن میں وزن آ جاتا قاضی فائزہ صاحب کا نکتہ بنیوئی طور پر اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ آپ عمران ریاض خان کی بات کیوں کر رہے ہیں مطیلہ جان کی بات کیوں نہیں کہا رہے تو پھر خیر بات آگے چلی گئی لیکن کافی دیر کے بعد مسرط حلالی صاحبہ کو بھی ایک نام ذہن میں آیا انہوں نے کہا کہ آپ عمر جیمہ کا نام کیوں نہیں لیتے تو اس کا شویب صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات پھر آگے بڑھ گئی جب بات آگے بڑھی تو شویب صاحب نے کہا کہ راتوں کو گھروں میں چھاپے مار کر بچوں اور بچیوں کو حراسہ کیا گیا اب شویب شاہین صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں یہ جو سیاسی تناظر میں چیزیں ہوئی ہیں پولٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا گیا ہے پولٹیکل ورکرز کو اٹھانے کے لیے گھروں پر چھاپے مارے گئے جو عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ہیں ان کی طرف شاید ان کا اشارہ ہوگا یا جمشید دستی کی آج کل ویڈیو بہت وائرل ہے ان کی طرف اشارہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا لیکن صرف ایک جملہ کہا کہ راتوں کو گھروں میں چھاپے مار کر بچوں اور بچوں کو حراسہ کیا گیا تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ جی سپیسیفک بتائیں کہ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ جنریک بات کر رہے ہیں کسی کا ذکر نہیں کر رہے کسی کا نام نہیں لے رہے کوئی ایویڈنس نہیں دے رہے کوئی لسٹ بنا کر پیش کریں تو اس طرح سے آپ جنریک بات کرنے سے تو ہم کسی کو پارٹی نہیں بنا سکتے یہ بات پیسے قاضی فائصہ صاحب کی ٹھیک تھی کہ جب آپ لسٹی بنا کر نہیں دے رہے کوئی آپ کے پاس لسٹ موجود نہیں ہے تو کس کو نوٹس کریں گے کون فریق بنے گا کون پارٹی اس میں ہوگا کس کو انصاف دلانا ہے قاضی فائصہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایسا لگا کہ قاضی فائصہ صاحب کو لگا اور وہاں بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں کو بھی کہ ہومورک اور زیادہ ہو سکتا تھا اور موقع زیادہ بہتر کیا جا سکتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں پھر ہم نے آمنہ جنجوہ کو بھی سننا ہے جنہوں نے سب کے لیے آواز اٹھائی آپ نے تو صرف پک اینڈ چوز کیا ہے آمنہ جنجوہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی شویب شاہین کے بلکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آمنہ جنجوہ کو بھی سننا ہے انہوں نے تو سب کے لیے آواز اٹھائی ہے قاضی فائصہ صاحب نے کہا کیا آپ نے کوئی لسٹ بنائی ہے یا اس کے ساتھ داکومنٹ کے ساتھ کوئی لسٹ لگائی ہے کہ کون کس تاریخ کو مسنگ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے قاضی فائصہ صاحب نے کہا جب آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص چودہ سال سے مسنگ ہے تاریخ بتائیں تاکہ پتا چلے کہ کون کس کی حکومت میں اٹھایا گیا ایسی کوئی لسٹ بنی ہے آج تک قاضی فائصہ صاحب یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت کے دوران کتنے لوگ اٹھایا گیا نون لیگ کے دوران کتنے لوگ غائب ہوئے پیپس پارٹی کی حکومت میں کتنے لوگ غائب ہوئے تو قاضی فائصہ صاحب بار بار اس بات پر اسرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک لسٹ ہمارے سامنے آ جائے تو پتا چلے کہ کون کب سے مسنگ ہے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ دو دار ایک میں اگر کوئی مسنگ ہوا تھا دیکھیں اس وقت کی حکومت کو تو شاید ہم اس کانٹیبل نہ کر سکیں لیکن پتا تو چلے کہ ریسنٹ پاسٹ میں کون کونسی حکومتوں میں لوگ مسنگ ہوئے ہیں پھر قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ اگر فیڈل منسٹر جو ہے وہ اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی پھر واپس آگئے وہ منسٹری وہ بل جو گم ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اگر فیڈل منسٹر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی تو مسنگ پرسنز کی حفاظت کیسے کریں گی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک رواج ہوتا ہے ریزگنیشن ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک رواج ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کا کوئی تصوری نہیں ہے یعنی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر منسٹر کا بل مسنگ ہو گیا تھا تو منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا منسٹر نے ریزائن کیوں نہیں کیا پھر انہوں نے کہا قاضی فائض صاحب نے کہ ان لوگوں کا بھی ذکر کریں جو الہدگی پسند تنظیموں کو ہاتھوں میں مارے گئے ہمارے بلوچسان ہائی کورٹ کے چیف جسس کو قتل کر کے ایک تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ان چیزوں کو یہاں کچھ تھوڑا سا جو مدہ تھا اس پر آئے قاضی فائض صاحب انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہے کہ کسی تنظیم کو اپنی آرمی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے کیا کوئی تنظیم اپنی آرمی رکھ سکتی ہے تو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو بھی تو انصاف چاہیے انہوں نے کہا کہ جی وہ چیف جسس بلوچسان ہائی کورٹ وہ مسجد میں نوافل ادا کر رہے تھے ان کو مارا گیا تو کیا یہ ملک کے دشمن نہیں جنہوں نے مارا ان چیزوں کو بھی تو مدنظر رکھیں قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ خیر آگے بڑھتے ہیں بتائیے اب ہم کیا کریں آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے تو شیف صاحب نے کہا کہ ان سب لوگوں کو نوٹیسز جاری کیا جائیں جن کو میں نے رسپونڈنٹ بنایا ہے تو قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ آج ایک اور کیس لگا ہوا ہے اگر ہم اسے کل کے لیے رکھ لیں ایک اور کیس یعنی کہ جو نواز شریف کی تاہیات ناہیلی کے حوالے سے تھا نواز شریف اس کیس میں براہ حساس ان کا نام نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اوورال جو بینفٹ کریں گے وہ ان میں سے ایک ہوں گے سریف ایرست ہوں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آمنہ جنجوہ کو بھی سنیں گے ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے یہ مسئلہ حل ہوگا جب ہم سب اپنی ذمہ داری پوری کر قبول کریں گے اور پلیز اسے سیاسی مت بنائیں یعنی قاضی فائزہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے کیس ہے تو اس میں سیاسی لوگوں کے مسنگ ہونے کا ذکر مت کریں ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو پولیٹیکل ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے اس کو اس میں مت لے کر آئیں یہ ان کا اشارہ تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ براہ مت بنائیں آپ کی پیٹیشن میں سیاست چھلک رہی ہے تو آپ کی سیاست چھلک رہی ہے انہوں نے کہا کہ شویف شاہن صاحب نے کہا کہ سیاست بھی کوئی بری چیز نہیں ہے قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ مگر سیاست کے لیے دوسرے فورم موجود ہیں وہاں پا جا کے اس کی آواز اٹھانی چاہیے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بلوشتان کے مسنگ پرسنس کا کو اور جو پولیٹیکل ورکرز آج اٹھائے جا رہے ہیں تائد کنندہ اور تجویز کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں ان کو اور جو جنرلسٹ اٹھائے گئے ہیں یمنان ریاض وغیرہ تو ان کو جو ہے وہ سب کو ایک ہی کیس میں ڈال دیا گیا اور اسے ساری چیزیں گڑمٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں میرا خیال ہے کہ شاید اب تحریک انصاف یا شویب شاہین یہ فیصلہ کریں گے کہ کل لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ جو ہے اس میں یہ جو لوگ مسنگ پرسن ہوئے ہیں تائد کنندہ تجویز کنندہ ان سارے لوگوں کو اور جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور یہ والا جو کیس ہے مسنگ پرسن والا اس میں بلوشتان کے جو لوگ ہیں اس معاملے کو سونا جائے گا تاکہ یہ ساری چیزیں گڑمٹ نہ ہوں اور ان کو میرا خیال ہے اسی طرح سے سیگریگیٹ کر کے سامنے رکھا جائے گا اور عمران راز نے اس پر اپنا موقف دیا ہے جو آج سارا کچھ عمران راز کے بارے میں کہا گیا کہ کیا ہے قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ عمران راز کا موقف کیا ہے کیا کہا ہے عمران راز خان نے کوئی کہا ہے کسی پر الزام لگایا ہے تو جب انہوں نے کہا ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر گیا ہوں تو اس پر عمران راز نے اپنا موقف دیا ہے ہمارے دوست شاکر عوان نے اس پر ٹویٹ کی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید ان کی ان سے بات ہوئی ہوگی انہوں نے ان کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ جی عمران راز خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے قاضی فائز صاحب بلائیں میں سب کچھ آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کس نے اٹھایا اور کیوں اٹھایا اور کیا کہا لیکن اگر میں اس کے علاوہ کہیں پر آواز اٹھاؤں گا تو کوئی ادارہ پاکستان میں میری بات کو سننے والا نہیں ہے اس لیے مجھے بلائیں تاکہ میں آپ کو سن سکوں تو یہ قاضی فائز صاحب کے اس بیان پر عمران راز خان نے یہ رد عمل بھی دیا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ عمران راز خان کا معاملہ تو اپنے طور پر اتنا سنگین یہاں معاملہ ہے کہ اس کو الگ سے سنا جا سکتا ہے اور کل جو لیول پینگ فیلڈ والا کیسہ ہے اس میں پھر یہ سارے لوگ چاہے جمشید دستی کا ہو اسمان دار کی والدہ کا معاملہ ہو تاہید کلندہ اور تجویز کلندہ لیکن اس میں خطشہ مجھے یہ ہے کہ پھر کہیں پی ٹی ای ایسا نہ ہو کہ جنیرک سی ایک چیز لے کر سامنے آ جائے اور کہا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا دیکھیں جی ویڈیوز وائرل ہیں تو جبکہ ان کو ایک فیرست بنا کر لانی چاہیے کیونکہ آج بھی قاضی فیرست صاحب مانگتے رہے کہ کومسنگ پرسنس کی فیرست ہے تو اس میں پھر تحریک انصاف کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی فیرست دینی ہے اور بتایا جانا ہے کہ یہ ہلکا نمبر ہے یہ امیدوار تھا یہ تاہید کلندہ اور تجویز کلندہ تھا جسے کو اٹھا لیا گیا یہ امیدوار تھا اس کے گھر میں چھاپا مارا گیا اس کو گھر سے اٹھا کر لے گئے اس کو راستے سے پکڑ کے لے گئے تو یہ میرا خیال ہے پوری لسٹ ایویڈنسز کے ساتھ وہ پی ٹی ای کو پیش کرنا ہوگی تو یہ ریول پنگ فیلڈ بھلا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس میں وکیل کس کو کھڑا کرتی ہے اور کیونکہ وکیل کھڑا ہوگا تو وہ تگڑا وہی اپنا ان سارے معاملات کو بے تطریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتا ہے میں بھی علی زفر ہوں اگر علی زفر سے ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے اس معاملے کو اٹھائیں گے یا اٹھا سکتے ہیں اجازہ جی اللہ حافظ